اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نور پوائنٹ کے پیارے بھائیوں اور بہنوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھے آمین معزز سامین اکرام حضرت جعفر رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے نیک بندے وہ کون سا کام ہے جو انسان کو سونے سے پہلے ضرور کرنا چاہیے جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت جعفر رحمہ اللہ نے فرمایا اے شخص وہ کام یہ ہے کہ انسان کو سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے یاد رکھنا جو انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے سوتا ہے اور اللہ رب العزت سے یہ کہتا ہے اے اللہ میں تیرا گنیگار بندہ ہوں اگر اس نین کے بیچ میں مجھے موت آ جائے تو میرے گناہوں کو معاف کرنا مجھے دوزف سے بچا لینا اے شخص جو بھی انسان سونے سے پہلے اپنے گناہوں پر پشمان اور شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب یہ نین سے اٹھے تو اسے ویسا کر دینا جیسے ابھی ابھی اس کی ماں کے پیٹ سے یہ نکلا ہے اور اس کی تقدیر میں خوشحالی سکون اور برکت لکھنا اور یوں اس طرح اپنی معافی مانگ کے سونے والا تمام گناہوں کی معافی پا کر دنیا میں خوشحال زندگی گزارتا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل نور پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمرز بکس میں ضرور دیں اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین سم آمین سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ